الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوانا الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اس سے پہلی مجلس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان عورتوں کے سلسلے میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اور اس کا ذکر میں نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا تھا بعد میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے وقتی طور سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے یعنی اس وقت ان سے نکاح کرنا حرام ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے لیکن مستقبل میں جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو ان سے نکاح کرنا یہ جائز ہو جائے گا اور اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی تھی اس سے پہلی اسٹریم میں وہ تھی عدد کہ اگر کسی انسان کے پاس چار بیویوں کی عدد مکمل ہے اور فی الحال اس کے پاس چار بیویاں اس کی زوجیت میں موجود ہیں تو پانچویں سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو جو محرماتیں موقتہ ہیں وقتی طور پر جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان میں پہلی قسم ہے عدد کی یعنی جس کے پاس عدد مکمل ہے تو چونکہ بیک وقت چار بیویوں کی اجازت ہوتی ہے تو پانچویں عورت پانچویں ہر عورت اس کے لیے وقتی طور سے حرام ہوگی اور جب وہ چاروں بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے یا جو ہے اس کی وفات ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سے وہ عدد مکمل کر سکتا ہے اس کا ذکر ہم اس سے پہلی اسٹریم میں کر چکے ہیں ایک دوسرا ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں عورت سے وقتی طور سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اور اس کا وہ سبب ہے جمع کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان سے آپ نے شادی کر لیا ہے تو بعض قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان عورتوں کو آپ زوجیت میں نہیں لاسکتے اس کو کہتے ہیں مانع الجمع یعنی دو ایسی عورتیں جن کو ایک ساتھ آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے جب آپ پہلی بیوی کو پہلی بیوی کی وفات ہو جائے یا آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں تو پھر دوبارہ اس عورت سے جس سے نکاح کرنا ابھی تک حرام تھا اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اس کو مانع الجمع کہتے ہیں اور اس میں تین طرح کی عورتیں ہیں جن کو آپ اکٹھا جمع نہیں کر سکتے اپنی زوجیت میں پہلی پہلی قسم ہے الجمع بین ال اختین دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے اگر کسی عورت سے آپ شادی کیے ہوئے ہیں تو جب تک پہلی بیوی آپ کی آپ کی زوجیت میں ہے آپ اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کی آپ کی بیوی موجود ہے چاہے وہ آپ کی بیوی کی سگی بہن ہو یا وہ باپ جائی بہن ہو یا ماں جائی بہن ہو یا اس کی رضائی بہن ہو بہرحال اپنی بیوی کی بہن سے آپ شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پہلی بیوی آپ کی زوجیت میں موجود ہے اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے جہاں پر اللہ حرب العالمین نے محرمات عورتوں کا ذکر کیا وہاں پر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے البتہ جب آپ نے پہلی بہن کو طلاق دے دیا یا اس کی وفات ہو گئی تو ایسی صورت میں اب اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے عثمان رضی اللہ تعالی انہو کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی جب رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کی بہن امہ کلسوم سے شادی کی جو کہ ان کی سگھی بہن تھی تو اگر پہلی بہن کی وفات ہو جاتی ہے اور اس سے جدائی ہو جاتی ہے آپ کی کسی بھی طریقے سے تو اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ ایک ساتھ دو بہنوں کو زوجیت میں رکھنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو جمع کی یہ پہلی صورت ہے جمع کی دوسری صورت جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زوجیت میں کوئی عورت ہے تو جب تک وہ عورت آپ کی زوجیت میں ہے آپ اس عورت کی فوفی کو اپنی زوجیت میں نہیں لاسکتے یعنی عورت اور اس کی فوفی کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا اگر آپ کی بیوی کی افاق ہو جائے تو اس کی فوفی سے آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن اپنی بیوی کی افاق سے پہلے یا اس سے جدائی سے پہلے اس کی فوفی سے آپ شادی نہیں کر سکتے اور فوفی ظاہر ہے معروف ہے فوفی کس کو کہتے ہیں باپ کی جو بہن ہے اس کو فوفی کہتے ہیں اب وہ فوفی چاہے سگی فوفی ہو یا رضائی فوفی ہو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم نصب کے حرمت کی بات کرتے ہیں تو رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں تو فوفی رضائی بھی ہو سکتی ہے اور فوفی جو ہے سگی بھی ہو سکتی ہے بہرحال کسی عورت کو اور اس کی فوفی کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا یہ حرام ہے اسی طرح سے تیسری جو قسم ہے جمع کی جو صورت ہے جو حرام ہے وہ یہ کہ کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا یہ حرام ہے اگر پہلی بیوی کی وفات ہو جائے یا اس سے جدائی ہو جائے کسی بھی طرح سے تو اس کی خالہ سے شادی کی جا سکتی ہے ورنہ ساتھ میں بیوی کو اور اس کی خالہ کو زوجیت میں رکھنا یہ حرام ہے اس کے سلسلے میں اور یہ بات ملحوظ رہے کہ خالہ سگی بھی ہو سکتی ہے رضائی بھی ہو سکتی ہے اس میں رضائی اور سگی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یحرمو من الرضاعتی ما یحرمو من النسم تو چاہے سگی خالہ ہو یا رضائی خالہ ہو سگی فوفی ہو یا رضائی فوفی ہو دو عورتوں کو ایک عورت اور اس کی فوفی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ دوجیت میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی عورت اور اس کی فوفی کو ایک ساتھ دوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ دوجیت میں جمع نہیں کیا جا سکتا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو خلاصہ یہ کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ آپ نے جب ان سے شادی کر لیا تو ان کے ساتھ کچھ مخصوص اس قسم کی عورتوں کو آپ اپنی زوجیت میں نہیں لاسکتے پہلے پہلی بات تو یہ کہ اس کی آپ بہن کو نہیں لاسکتے چاہے سگی بہن ہو باپ جائی بہن ہو ما جائی بہن ہو یا رضائی بہن ہو دوسری بات یہ کہ اس کی خالہ کو آپ زوجیت میں نہیں لاسکتے چاہے سگی خالہ ہو یا رضائی خالہ ہو تیسری بات اس کی فوفی کو زوجیت میں نہیں لے سکتے چاہے سگی فوفی ہو یا رضائی فوفی ہو لیکن جب پہلی بیوی سے آپ کی جدائی ہو گئی چاہے وفات کے ذریعہ سے یا طلاق کے ذریعہ سے تو پھر یہ جو خرمت تھی یہ خرمت ختم ہو جائے گی اسی لئے ہم اس کو محرماتے موقتہ کہتے ہیں یعنی وقتی طور سے یہ یہ رشتے حرام ہیں ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہے ممکن ہے مستقبل میں کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو کہ اس عورت سے آپ کا شادی کرنا یہ جائز ہو جائے یہاں پر میں ایک قائدہ بتاؤں گا خاص طور سے جو طلبت العلم ہماری گفتگو بہت سارے طلبہ سنتے ہیں ان کے لئے کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا یہ جاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ کون سی وہ دو عورتیں ہیں جن کو ہم اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتے اس کا جاننے کا بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کسی دوسری عورت سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان کوئی قرابتداری ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بھی قرابتداری نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ان دونوں کے درمیان کوئی قرابتداری ہے تو آپ جو ہے اس کو اس طرح چک کیجئے کہ ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو آپ فرض کیجئے کہ وہ مرد ہے آپ فرض سپوز وہ مرد ہے دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہے اور ایسا فرض کرنے کے بعد اگر آپ یہ پاتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کرنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ان دونوں عورتوں سے شادی کرنا جائز ہوگا اور اگر آپ یہ پاتے ہیں کہ ان کو ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کرنے کے بعد دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب آپ دونوں کو اپنی زوجیت میں نہیں لاسکتے یہ اس کا آسان طریقہ ہے جاننے کا بہرحال ہم اپنی آج کی گفتگو یہی پر ختم کرتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو محرمات مؤقتہ ہیں یعنی وقتی طور سے جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں ان کا ذکر انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آئے گا